تو ہلو فرنس آپ لوگ کیسے ہو آپ لوگ کہ میرے یوٹیوب چینل پر شاگت ہیں تو فرنس ہے آج ہماری ایکسان ویڈیو بنائیں گے مکتی صاحب بنانے والے ہیں محمد کے بارے میں اس کو پھر یہ ایکسان ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب لائک سیر کر دیجئے گا بلائکن پہ کلک کر دیجئے گا آنوالی ہر ایک ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگ کے ملتے رہے گی پھلے شپٹ کیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ویڈیو اشٹاک کرتے ہیں جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت آل ساسان کا سب سے بڑا بادشاہ نوشیروان وہ حکومت کر رہا تھا وہ پانچ سو اکتر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور پانچ سو اناسی میں نوشیروان کا انتقال ہوا نوشیروان آدل کے نام سے مشہور ہے اٹھالیس برس اس نے حکومت کی یہ جو نوشیروان ہے یہ جب ٹیکسلا پہ کپت خاندان کی حکومت تھی تو اسے ویشیوں نے برباد کر دیا تھا تو اس نے ٹیکسلا پہ حملہ کیا پشاور تک فتح کیا اور نوشیروان کا شہر آباد کیا نوشیروان کے نام سے اس کا نام نوشہرہ پڑا یہ انتہائی آدل بادشاہ تھا ایک ہے دشمن سے لڑائی میں خونخار ہونا لیکن اپنی رائے میں کسی کو جرر نہیں ہوتی تھی رومی وفد آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل میں جو تھا اندر جو جیسے یہ دالان بنا ہوئے وہ توڑا ٹیڑا تھا تو اس نے کہا یہ اتنا بڑا بادشاہ یہ دالان ٹیڑا کیوں ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک بڑیا رہتی تھی اس کا جھوپڑا تھا تو نوشہرہان نے اس سے خریدنے کی کوشش کی اس نے انگار کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ چھوڑ کے میرا محل بنا دو ٹیڑا محل بنا دیا تو نوشہرہان آدل مشہور ہوا پانچ سو اکتر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس نے ایک محل بنایا تھا جس کے آثار اب بھی کھڑے ہوئے جب اب پیدا ہوئے تو اس کے چودہ کنگرے ٹوٹ گئے چودہ برج وہ برج اینٹوں کے نہیں تھے پورے پتھر کو لگایا ہوا تھا وہ احران ہوئے یہ کیسے ٹوٹ گئے اور ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئے تو وہ آ کر موبیزان کہتے تھے موبیزان نے کہا جی آگ بجھ گئی ہو پھر اور خوف پیدا ہو گیا کہ آگ کیسے بجھ گئے یہ کیسے ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بولاؤ تو حیرہ میں ایک پادری تھے عبد المسیح ان کو بولایا اس نے کہا جی میرا مامو ہے شام میں رہتا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کا نام تھا ستیح جب یہ پہنچے تو وہ سکرات میں تھے تو انہوں نے ایسے ہلایا مامو 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 میں عبد المسیح ہوں تو انہوں نے اسے آنکھیں کھولی اور یوں دیکھا اور کہا بعاصہ کا ملک بنی ساسا لِرْتِ جَاسِ الْأَيْوَانِ وَخُمُودِ النَّئِ ایران تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا ساسان ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ چودہ برج ٹوٹ گئے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے تو اسے جا کے بتا دو کہ آخری نبی ظاہر ہو گیا ہے اب نہ تیرے لیے ساسان میں کوئی جگہ ہے اور نہ میرے لیے شام میں کوئی جگہ ہے اب اس نبی کا ڈنکہ بجے گا مرکتی صاحب کے ویڈیو ہے کتنا اچھا لگتا ہے سمجھاتے ہیں تو بلکل من کو مطلب الگ ہے ایک کھلنگ آتی ہے سانتی ملتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کا ویڈیو ان کا آواز ہی مجھے بہت پیارا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو پھر ایسا کیسے بتا رہے تھے کہ مطلب جب محمد جب محمد جب محمد جو گھر کے کیا کسی بنیاد جو پیلا ہوتا ہے جب کسی توٹ گئے ابھی پتھل گئے تھا ایک ہزار سال ترانی جو آگ جلتی رہتی تھی وہ کسی بہت ساری ان کے مانے پائدہ ہوتا ہے مطلب بیڈیوم بتائیں تو ہمیں بھی آپ کے بتائے جو سمجھ بیایا ہے مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کی کہانی سنتے ہیں مطلب کیا 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 ہوا ہم لوگ پتہ نہیں تھا آپ دیکھتے ہیں ابھی سمجھ میں آتا ہے تو فیرنس بہت اچھا لگا آپ بھی دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو فیلی سبسکرائب لائک سیر کر دیجئے بلائکن پر کلک کر دیجئے گا آنماری ہاری ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ لوگ ملتے رہے گی پلیس سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں بائی بائی فرینس